بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ریبین بریڈ پوٹنگ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کا یہ ڈیزرٹ بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس ڈیزرٹ کو افتاری کے ٹائم پر بھی بنا سکتے ہیں اور آگے آنے والی عید کی موقع پر بھی اس ڈیزرٹ کو بنایا جا سکتا ہے دافتوں وغیرہ پر بنانے کے لئے بھی یہ ڈیزرٹ پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کو بنانے کے لئے بہت ہی کم کوکنگ پروسس ریکوائیڈ ہوتا ہے اور جھٹ پر یہ ڈیزرٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک کلاس میں دیکھنا ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ طرح سے یہ پرفیکٹ ریسپی آپ بنا سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر وہی بات کہوں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر پیارا سو کومنٹ ضرور کر دیجے گا اور لائک اینڈ شیئر بھی کیجے گا تو چلے آئے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سے ڈیزرٹ کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک لٹر دودھ جو کہ چار گلاس بنتے ہیں چار گلاس کے چار کب دودھ کو سب سے پہلے ہم گرم کر لیں گے جب دودھ اُبلنے لگے تو ہم ہلکی آنچویس میں کسٹرٹ شامل کر دیں گے کسٹرٹ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ کورٹر کب دودھ میں چار ٹیبل سپون کسٹرٹ کے شامل کیے ہیں اور اس کی سلری تیار کر لی ہے اس ریسپی کے لئے آپ نے اندازہ یہی رکھنا ہے ایک گلاس دودھ کے لئے ایک ٹیبل سپون کسٹرٹ اس حساب سے ہم نے کسٹرٹ کو گھول لینا ہے دودھ میں یا پانی میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ میں شامل کرتے جائیں گے تو ہم اس میں ساتھ ہی چینی بھی شامل کر دیں گے اور چینی بھی یہاں پہ جائے گی 4 ٹیبل سپون اور چینی کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اجسٹ کر سکتے ہیں اس ریسپی کے لئے جو کسٹرٹ ہم نے بنانا ہے وہ رننگ کنسٹینسی میں بنانا ہے یعنی کہ تھوڑا پتلا ہی ہو تھک کسٹرٹ ہم نے بلکل بھی نہیں بنانا تھک کسٹرٹ ان ریسپیز کے لئے بنایا جاتا ہے جس میں ہم نے فروٹس شامل کرنے ہوتے ہیں کیونکہ فروٹس پانی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کسٹرٹ بعد میں پتلا ہو جاتا ہے اور جن چیزوں میں ہم نے بریڈ استعمال کرنی ہوتی ہے یا کےک استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم پتلا کسٹرٹ تیار کرتے ہیں کیونکہ بریڈ اور کےکس وغیرہ جو ہیں وہ مویسٹر جو ہیں وہ ابزورب کر لیتے ہیں اندر اور وہ تھوڑی دیر کے بعد آٹومیٹیکلی خود ہی تھک ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ اس کنسسٹینسی کا کسٹرٹ تیار کریں گے جب تھوڑا سا پک جائے کسٹرٹ تو یہ گاڑا مزید ہو جائے گا اور اس کنڈیشن میں جب کسٹرٹ آ جائے تو ہم چولہ بند کر دیں گے اور کسٹرٹ کو فل تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے دوران بھی آپ نے کسٹرٹ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کے اوپر ملائی نہ آ جائے اگر ملائی آ جائے گی تو پھر وہ اس ریسپی میں اچھی نہیں لگ اور اس پوائنٹ پہ کسٹرٹ کو تھنڈا بھی ہم نے روم ٹمپریچر پہ کرنا ہے فریج میں نہیں رکھنا اب ہم سیکنڈ سٹیپ تیار کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لی ہے ایک کپ کریم ٹیٹرہ پیک کریم میں یوز کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کنڈینس ملک جو کہ کورٹر کپ ہے کورٹر کپ تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب بنتا ہے جو کہ میں نے کریم میں شامل کر دیا ہے سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ویس کی مدد سے ہم مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس کے بار تھنڈا ہونے کے لیے ہم فریج میں رکھتے ہیں اب ہم نیکس ٹیپ تیار کر لیتے ہیں اور نیکس ٹیپ کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں بریٹ سلائسز چھے سے آٹھ حدد بریٹ سلائسز ہمیں اس ریسپی کے لیے ریکوائیڈ ہوں گے اور ان کے ہم ایجز ریموف کر لیں گے ایجز کرنے کے بعد آپ چاہیں تو بریٹ کے سلائسز چھوٹے بھی کر سکتے ہیں چھوٹے پیسز کے ساتھ بھی آپ اس کی اسیمبلنگ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو فل سلائسز بریٹ کے ساتھ بھی سیمبلنگ کر سکتے ہیں اب نیکس ٹیپ ہے اس کے سیمبلنگ اس کے لیے ہم ایک بول لے لیں گے کسی بھی شیپ کا بول لے لیں لیکن ایک چیز کا دہان رکھیں کہ بہت دیپ بول نہ لی جو اگر ہم جتنا ڈیپ بول ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمیں لیئرز لگانی پڑیں گی تو میکسیمم ٹو لیئرز کے ساتھ یہ ریسپی پرفیکٹ ہوتی ہے فرسٹ ٹیپ میں میں نے ساری بریٹ کو نیچے سپیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے کسٹڈ کی لیئر لگا دی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کریم اور کنڈینس ملک کا مکسٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ ہم سپیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ شامل کر دیئے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس جس میں میں نے بادام اور پستہ کو کرش کر لیا تھا پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ لیئر ہم لگا لیں گے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے بریٹ کے سلائسز چھوٹے کر لیے تھے اور اس کو ہم یہاں پہ سیمبل کر لیں گے اور اسی طرح سے پہلے ہم کسٹڈ کی ایک لیئر لگائیں گے کسٹڈ کے بعد اچھی طرح سے کریم کی لیئر لگا لیں گے بہت ہی یمی کریمی سا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹوائے کیجئے گا اور اس ریسپی کو تو فل چلڈ کر کے کھانے کا مزہ آتا ہے جتنا یہ ڈیزرٹ تھنڈا ہوگا اتنا ہی اس ڈیزرٹ کا آپ کو مزہ آئے گا افتاری کے ٹائم پہ تو ویسے بھی تھنڈی تھنڈی چیزیں کھانے کا مزہ آتا ہے تو افتاری کے ٹائم پہ آپ اس کو ضرور ٹوائے کریں بہت ہی ہیلڈی اور یمی ڈیزرٹ یہ بن کے تیار ہوتا ہے بچے اور بڑے سب ہی اس کو کھانا بہت پسند کریں گے اید کے موقع پہ بھی آپ کی ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اید بغیرہ پہ ویسے بھی کرنے کے بہت کام ہوتے ہیں اور بھی بڑے بڑے پکوان ہم نے بنانے ہوتے ہیں تو جو اس طرح کے کچھ ڈیزرٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے بہت بنانا کیونکہ آپ اس کو فٹا فٹ بنا کے فریج میں رکھ دیں اور باقی چیز انتیار ہونے تک یہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے بہت کم ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس طرح کے ڈیزرٹ کو بنانے کا اور یہ مزیے کے بھی بہت لگتے ہیں یہاں ڈیزرٹ کو میں نے کلنگ ریپ کر دیا تھا فریج میں رکھنے سے پہلے ہمیشہ ڈیزرٹ کو ریپ ضرور کیا کریں اس طرح کرنے سے جو فریج کی چیزوں کی سمیل ہے وہ ڈیزرٹ میں نہیں جاتی اور ڈیزرٹ کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا یوز کرنے کے بعد دوبارہ اگر بچ جائے ڈیزرٹ تو پھر اس کو ریپ کر کے رکھا کریں اس طرح جو ڈیزرٹ ہے وہ آپ کا زیادہ دیر تر ٹھیک رہتا ہے تو یہاں میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہوا تھا بہت کریمی یمی اور تھنڈا تھنڈا ہم سب کو تو اس ریسپی کا بہت مزا آیا تھا آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کبھی کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی آج کے لیے بس اتنا ہی جاتے جاتے پھر کہوں گی کہ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد کیجئے گا ملتے ہیں اگلی بہت ہی مزہدار اور یمی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ